ہیلو ویورز میں آپ کو منی پلانٹ کا پتہ چوڑے کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ میں نے منی پلانٹ خود تیار کی ہے اور اس کی بہت خوبصورت اور سر سبز پتے ہیں اور بہت بڑے بڑے اس کے لیے میں نے اس کے پیچھے پانے کی سرکی لگائی ہے جو کہ اس کو پتوں کو چوڑا کرنے میں مدد گا رہے ہیں اس وقت یہاں پہ دوپ ہے اس لیے یہ سہی طرح پتے آپ دیکھیں گا رائکتے ہیں کتنے دوڑے ہیں اور ابھی یہ مزیر ہے دو دو فٹ تک چوڑے ہیں کیونکہ ابھی یہ ان کی امت یارک ہوتی ہے تھوڑا مہن کو اگلے سال اب پتیاں آگئی ہیں تو یہ روٹ جائے گی گرمیوں میں پھر اس کے پتے چوڑے ہمیں شروع ہو جائیں گے آپ دیکھیں ذرا اس کی یہ لگانے کا طریقہ دیکھیں گے اس کو میں نے کانوں کی سلکی بان کے اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے تو اس کے ہر پتے کی جاڑ ہوتی ہے اس جاڑ کو جن میں دین دفعہ ہم پانی دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے پتے ہوز بروز یہ دیکھیں کتنی فریش ہے اور کتنے بڑے بڑے پتے ہیں اس کے اور یہ گرمیاں سربیاں ایسے ہی سر سربز رہتی ہے اور اس کی پوری سربی جو میں نے لگائی ہوئی ہے وہ تقریباً پچاس پوٹ لمدھی ہے اور ساری میں منی بلانٹ بہت سربز ہو جاتی ہے جب سورے پور سائز میں بڑے پتے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ ذرا یہ دیکھیں یہ اس کے پتوں کی جا رہے ہیں اور ہر جاڑ کے ساتھ پانی ان کو ملتا ہے صبح دبیت شام ہمیں تین ٹائم ٹائک کے ساتھ ان کو پانی جاتے ہیں پھر اس کی وجہ سے یہ پتے زیادہ سے زیادہ چوڑے ہونے پروب ہو جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اور یہ اوپر سے دیکھیں اس کے پتے کتنے بڑے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں شیڈ کتنا پیارا ہے منی پلانٹ کا آب بھی اسے لگانی ہوتا اس طریقے سے لگائیں منی پلانٹ کو اور یہ اس کو کھانے کے ساتھ باننا پڑتا ہے کچھ دینیوں کو دو تین دفعہ ستیدہ اس تا اس تا وہ کھوٹی سیٹھ ہو گئے اپنی جڑے ان میں کھر لیتی ہے اور پھر وہ خود ہی چھتے چھوڑے ہونے پروب ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ آہستہ آہستہ بڑے گی اب یہ اوپر تک جائے گی اور گرمیوں میں ہم انسٹوپر کرین نیٹ لگا دیتے ہیں تو پتے پھر صحیح رہتے ہیں ورنہ گرمی کی وجہ سے نینٹے جلنے کا سبسہ ہوتا ہے ہماری آپ